میچ کے بعد کیمرون گرین نے کیا بڑا خلاصہ بتایا کیسے ہارڈک پانڈیا نے آسٹیلا کی میچ جیتنے میں مدد کی جی ہاں دوستوں بتائیں گے پوری خبر ساتھ یہ بھی بتائیں گے کیسے روحیت کی غلطی کی وجہ سے ٹیم انڈیا کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تو چلیے دوستوں آپ کا زیادہ سامنہ لیتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستوں آسٹیلا نے پہلے ڈیڈونٹی مقابلے میں بھارتی ٹیم کو ہرا دیا ہے منگل بار بیس نمبر کو محالی میں کھیلے گئے میچ میں آسٹیلا ٹیم نے چار وکیٹ سے جیت حاصل کی اور ٹیم کے جیت کے ہیرو رہے آل ڈاؤنڈر کیمرون گرین جنہوں نے تیس گینوں میں ایک سٹنوں کی شاندار پاری کھیلی اور اپنی ٹیم کو جیت دلائی وہی جیت کے بعد گرین نے اپنی شاندار پاری کا شرے بھارتی آل ڈاؤنڈر ہارڈنگ پانڈیا کو دیا جی ہاں دوستوں آپ نے بلکل صحیح سنا دوستوں اس میپ جو پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ٹیم انڈیا نے چھے وکیٹ کھو کر دو سو آٹنڈ کا اسکور بنایا لیکن ٹیم انڈیا اس بڑے لقش کو ڈیفینڈ کرنے میں ناکام رہی اور آسٹیلا ٹیم نے چار گیند شیرس رہتے یہ میچ جیت لیا اب اسی جیت کے ساتھ ہی کنگارو ٹیم نے تین میچوں کی سریز میں ایک زیرو سے بڑا تھاصل کر لی ہے ٹیم کی جیت کے بعد آل لاؤنڈر کیمرن گرین نے بھارتی آل لاؤنڈر ہارڈک پانڈیا کی خاص انداز میں تعریف کی ہے کیمرن گرین کے مطابق بھارتی بھالے بازو کو کھیلتے دیکھ کر انہیں کس طرح سے بیٹنگ کرنی ہے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا انہوں نے کہا کہ ہمیں پہلے ٹیم انڈیا کی بھالے بازو کو دیکھنے کا موقع ملا جو کافی اچھا رہا ہارڈک پانڈیا دنیا کے سب سے بہترین آل لاؤنڈر ہے وہ جو کرتے ہیں وہ شاید ایک کوئی اور کر سکے انہیں بیٹنگ کرتے دیکھنا کافی اچھا رہا ان کی بھلے بازی کو دیکھ کر ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ لکش کا پیچھا کیسے کرنا ہے میں نے بھی اسی انداز میں بھلے بازی کی جس انداز میں ہارڈک پانڈیا نے کی اور میں اس میں سفل رہا تو میں ہمارے اس جیت کا شے ہارڈک پانڈیا کو دینا چاہتا ہوں دوستو اتنا بولنے کے بعد کیمرون گرین ہس پڑے اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ٹیم انڈیا کا سب کے سامنے مزاق بنانا چاہتے ہیں تو دوستو اس پر آپ کی کیا رائی ہے کومنٹ کر کر ضرور بتائیے گا وہیں دوستو اس میچ میں کپتان روئی شرمہ کی غلطی کی وجہ سے ٹیم انڈیا کو ہار کا سامنا کرنا پڑا دوستو اس میچ میں سارے بولرز پٹ رہے تھے اور آخری بارہ گیندوں پر آسٹیلا کو اٹھار رنج چاہیے تھے اور ہمارے پاس دو وکیڈ لے چکے اومیش آدو اور ہاردک پانڈے کے روپ میں دو آپشن تھے ہاں ٹھیک ہے کہ ہاردک اپنے پہلے دو اوبر میں 22 رن اور اومیش 27 دے چکے تھے لیکن جب بھووی کچھ دن پہلے پاکستان اور شلنکہ جیسی ٹیم کے آگے انیس سو اوبر میں بری طرح سے پٹ چکے تھے تو ایسے میں پھر انہیں انیس سو اوبر دینے کے پیچھے کا ماسٹر سٹوک کو کوئی نہیں ڈیکوڈ کر پایا آپ کر پا رہے ہیں تو بتائیے روحیت نے بھووی کو انیس سو اوبر دیا اور بھووی کے فینکے گئے انیس سو اوبر میں 16 رن آئے اور یہاں پر میچ کا دی اینڈ ہو گیا ٹیم انڈیا کو بڑے ٹونیمنٹ جتانے کے لیے لائی گئی کوچ اور کپتان کی جوڑی لگاتار تین دفعہ سیم ٹو سیم سٹریک دھورا چکی ہے اور آگے بھی شاید یہ دھورائیں گے ہی کیونکہ غلطی ایک بار ہوتی ہے ایک سے زیادہ بار جو ہو جائے اسے غلطی نہیں کہتے یہ تو پھر لت ہی رکھ جاتی ہے اور لت آسانی سے چھوٹتی نہیں ایسے میں ان سے کیا امید رکھی جائے سمجھ نہیں آتا تو دوستو آپ کے حساب سے ٹیم انڈیا کی سار کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کومنٹ کر کر ضرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ابھی کر دیں